بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام کامران حضر قریشی اور آج ہم انشاءاللہ سیکنڈ یر ماتھیمیٹرکس کے چپٹر ٹو سٹارٹ کریں گے فرسٹ اقسیز ہے ٹو پنٹ ون ہمارے پاس اس کی سٹیرمنٹ سٹیڈی کریں گے فائنڈ بائی ڈیفنیشن دیریویٹیو آف دا فالوینگ ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس تو جہاں پہ بھی کوسن میں سٹیڈن گیون ہوگی فائنڈ بائی ڈیفنیشن اور بائی فرس پرنسیپل تو وہاں پہ ہمارے پاس کچھ سٹیپس اس کے انوال ہوں گے وہ اپنے اچھے طریقے سے سمجھ لینے تو وہ آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اس میں سے تو پہلا پارٹ ہمارے پاس کوسن کا that is 2x² پلاس 1 ہم نے اس کا ڈیریویٹی فائنڈ کرنا ہے بائی ڈیفنیشن تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کو کوسن گیون ہوگا اس کو کسی ویریابل کے ایک ویٹ کریں گے let y equal to 2x² پلاس 1 اب سب سے پہلے جو آپ کے پاس سٹیپ ہوگا that is step 1 اس پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بوت سائیڈ پہ جو بھی ویریابل انوال ہوگا اسی کے کارٹنگ ہم نے انکریمٹ لینا ہے we have to apply انکریمٹ اکارٹنگ to the ویریابل اب لیٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ویریابل انوال ہوگا that is y تو جب y کا انکریمٹ لیں گے that is y plus delta y equal to 2 ہمارے پاس جو گے constant تو x ویریابل ہے تو x کا انکریمٹ لیں گے x plus delta x چونکہ یہاں پہ x کیا تھا تو اس کے whole square آج ہے جو بھی انکریمٹ لیں گے plus 1 constant as it is then y plus del y جہاں پہ انکریمٹ لے گا اس کو simplify کریں گے چونکہ دیکھتے ہیں یہاں پہ مارے پاس ایک فرمولا بن جائے گا identity بن جائے گی that is x plus del x whole square اب identity apply کریں گے تو a square plus b square plus 2 a b plus 1 as it is then ہم 2 کا اندر ملٹیپلے کر دیں گے مارے پاس جائے گا y plus del y equal to 2 x square plus 2 del x square plus 4 x del x یہ والا 2 اور یہ اپس ملٹیپلے جائے گا 4 x del x plus 1 یہاں تک ہمارا جو first step تھا وہ clear ہوتا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ step number 2 یہاں سے start ہوگا تو step number 2 ہم نے کہا کریں گے جو انکریمٹ لیا گا وہ left side پہ رہے گا اور جو original variable ہم نے suppose کیا ہوگا اس کو move کریں گے right side پہ then we have del y is equal to 2 x square جو کوشن ہمارے پاس تھا 2 x square plus 2 del x square plus 4 x del x plus 1 minus y چونکہ یہ variable ایڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے subtract ہو جائے گا then we have del y is equal to 2 x square plus 2 del x square plus 4 x del x plus 1 minus اب چونکہ y کی value مارے پاس given ہے that is 2 x square plus 1 تو negative sign کے ساتھ y کی value change ہو جائیں گے minus 2 x square minus 1 ہو جائے گا پھر ہم like time کو solve کریں گے plus 2 x square minus 2 x square cancel ہو جائے گا then plus 1 minus 1 cancel ہو جائے گا then we have del y equal to 2 del x square 2 del x square plus 4 x del x باکی ٹانس مارے پاس cancel ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس third step آپ کہہ سکتے ہیں مارے پاس آجے گا del y یہاں سے ہم نے delta x کو کہہ کیا common لے لیا del x step ہم کامل لے لیا ہمارے پاس بچ جائے گا del x into 2 del x یہاں پہ چونکہ del x کرتا ہے یہاں پہ 2 del x ہو گیا plus 4 x del x کامل لے لیا ہمارے پاس بچ گیا next step number 4 ہمارے پاس آجائے گا کہ ہم نے جو کامل لیے ہوگا delta x اسے کے ساتھ بہت سیٹ پہ ہم کیا کریں گے divide کریں گے تو del y کو جب del x divide کریں گے اور یہاں پہ delta x کو delta x divide کیا ہمارے پاس بچ جائے گا 2 del x plus 4 last step ہمارے پاس ہو جائے گا fifth کہ ہم پہ ہم کیا کریں گے ہم increment لیں گے del x approaches to 0 right side پہ دیکھیں گے جو بھی variable مارے پاس آئے گا delta جس کے طرح میں divide کیا تھا اس کی increment لیں گے اور limit لیں گے del x approaches to 0 تو آپ یہاں پہ جب apply کریں گے limit delta x approaches to 0 del y by del x then we get dy by dx delta x ہوگا وہ 0 ہو جائے گا 2 into del x چونکہ del x limit ہم نے apply کیا 0 تو 2 into 0 0 جائے گا then we have 4 x تو 4 x as it is آ جائے گا so by first principle by definition we have resolved into derivative 2 x plus 1 as 4 x یہ ہے ہمارے پاس 2.1 x x کا first part question number 1 کے پار first part solution detail میں ہم نے اس کو city کیا صرف آپ نے یہاں پہ کرنا ہی ہے کہ اس کے جو steps involve ہیں وہ آپ نے دیان سے دیکھنے سب سے پہلے کہہ کریں گے بہت سائٹ پہ carding to given variable یا جو variable involved ہوگا اس کے carding increment لیں گے the next step میں increment left set پہ رہنے دینا جو variable ہوگا اس کو next set move کریں گے then given variable then we have the solution مزید practice کرتے ہیں next question میں دیکھتے ہیں اس کو اور simplify کریں گے next part number 2 ہے مارے پاس that is 2 minus under root x تو suppose کریں گے y equal to term ہوگی y equal to minus under root x next step ہم کیا کرتا تھا ہم نے linear increment according to given variable جو variable involved ہوگا left side پہ y plus del y equal to minus under x to x increment x plus delta x ہوگیا اس کے بعد next step میں کریں گے delta y کو دھر رہنے دیں گے جو variable ہوگا اس کو move کریں گے right side then we have del y is equal to 2 minus under x plus del x minus y next time minus y put کر دیں گے تو minus 2 plus del x y value substitute کر دیں گے minus sign is symbol alter change کر دیں گا then we have del y is equal to under x plus 2 minus 2 cancel ہو جائے under x minus under x plus del x अब چونکہ یہ radical term ہمارے پاس آگیا تو اس کو simplify کرنے کے لئے مارے پاس method ہے that is rationalization تو you are familiar with this process rationalization ہم کس طرح کریں numerator کے sign کو alter کر multiply by divide بھی کریں گے تو پھر مارے پاس آجائے گا under x square minus numerator ka square a minus b into a plus b ka identity formula use کریں گے تو del y x minus x minus x ہمارے پاس آجائے minus delta x our delta x اب آپ بتائیں کہ del x کھا سے ہم نے لے ہوگا یہاں ہم نے next step شروع کیا del x کے ساتھ یہاں بھی جو بھی delta والا ہوگا اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے divide کریں گے ڈیوائیڈ تی بھی سکتا so average میں بھی equal to zero تو اس term جہاں بھی delta x ہوگا وہ zero ہو جائے گا then we have 1 delta x plus x plus del x 0 ہوگیا then we have 1 number x plus x we get dy by dx equal to minus 1 upon 2 under root x یہ ہمارے پاس solution second part کا by definition یا by first principle harmony dy by dx next part 5 ہے ہمارے پاس 1 over x minus a اس کام لیں گے by first principle by definition derivative لیں گے y procedure اس کو ہم کسی variable کے equate کریں گے let y equal to 1 over x minus a increment لیں گے y plus del y is equal to 1 over is x میں delta x increment x plus del x minus a as then ہمارے پاس ہو جائے y کو یہاں پسی shift کریں گے y substitute کریں minus 1 over x minus a delta y ڈھے y ڈھے plus اور آگے minus ہو جائے گا تو minus y کے جگہ اس کی value آ جائے گی then fractional form میں جب question آئے گا اس center میں plus minus minus ہو تو آپ جانتے ہیں کہ لیں lcm lcm کے بعد solve کریں تو دل y equal to minus delta x over x minus a into x plus del x minus a اب اس کے بعد ہم یہ کریں کہ limit بھی apply کریں اور delta x ساتھ divide بھی کریں دونوں سایٹ پہ left سایٹ ریج ساتھ del x divide بھی کیا اور ساتھ limit apply کرتی آپ one by one بھی کر سکتے ہیں پریویس کوئس میں یہ step الگ الگ کرتے تھے اور یہاں پہ گھٹھے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی understanding ٹھیک ہے سمجھ جاگی ہو تو گھٹھے بھی کر سکتے ہیں دن یہاں پہ delta x ہوگا وہ 0 ہو جائے whole square یہ ہوگا جی مارے پاس 5th part now جی مارے پاس 7th part جو تھوڑا سا different یا difficult ہم سکتے بھکی پریویس part سے different ہے وہ ہم کریں گے that is given 2 upon x raised to power 4 وہ steps involve ہوں گے سٹوڈنٹس کہ ہم نے کیا کرنا ہے y کو equate کریں کسی ویریابیل کے اقل بھی let y equal to x power minus 4 چونکہ یہاں پہ y x value ہے جب shift کریں تو negative ہو جائے گی یہ اپنے نیندھ ریٹ کے میرے پڑھا ہوگا exponent کے رول جو ہے exponential کے روٹس اس کے رول جنگے وہ سٹڈی آپ نے کی ہوں گے then increment لیں y plus del y equals to 2 into x increment x plus delta x power 4 then we have del y is equal to y kodder shift کریں تو minus 2 x power 4 ہو جائے y value substitute کریں گے تو یہاں پہ ہم اپلائے کریں گے binomial expansion جب بھی اگر power 2 ہوتی تو فرمول اپلائی کر لیتے اگر power simply 3 ہوتی تو فرمول مارے پاس ہے بات جب اس کے لابع نمبر آئے گا تو وہاں پہ binomial expansion apply کریں and binomial expansion is given by a plus b کر لیں a اور dill x over x consider کر لیں b تو اس فرمول یہ rule کے اکارڈنگ ہم نے ان پہ binomial expansion apply کرنی ہے 2x to power minus 4 ہم نے اس میں کامل لے لیا ہمارے پاس جائے گا 1 plus n into b n ہمارے پاس minus 4 dill x 1 x plus n into n minus 1 dill x over x whole scale اب next time یہ کریں گے delta x کامل لیں گے اور dill x divide کریں گے اور پھر limit substitute کر دیں گے دل y ہمارے پاس 2x power minus 4 dill x پان x کامل لے لیا minus 4 plus minus 4 minus 1 over 2 factory up to so on dill x کامل لیا پھر next step apply کہ ہم دونوں سیٹ پہ delta x ساتھ کریں and limit apply that is delta x approaches to 0 delta y by delta x یہ ہو جائے d y by dx اور یہاں پہ جیدر delta x ہوگا that becomes 0 2 x power minus 5 delta x by delta x 0 جائے گا into minus 4 اب یہاں بھی delta x پوری کی پوری ٹرم کی ہو جائے گی 0 ہو جائے گی then we have 2 into minus 4 minus 8 upon x power 5 x power negative تھی تو اس کو ریسی پروکر میں لکھیں گے تو positive ہو جائے گی اسی طرح سے ہم اس کا 3rd part دیکھ لیتے we are given with x power 5 by 2 ہم consider let y equal to x power 5 by 2 increment with according to variable involved y plus del y equal x plus del x power 5 by 2 پھر ہم نے del y کو دھرے رکھنا ہے اور جو بھی variable ہم نے consider کیا ہوگا اس کو ریٹ set پر موو کرنے کے بعد اس کی value ہوگی وہ سبسٹیوٹ کردیں گے پھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی مارے پاس x power 5 by 2 ہے اور یہ x power 5 by 2 ہے x power 5 by 2 ہم نے لے لیا common plus del tax x power 5 by 2 نہیں تھا جہاں پہ term نہیں ہوگی وہ term divide ہو جائے گی اور جہاں term ہوگی تو one جائے 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 x power 5 by 2 نہیں تھا جب کامل لیں گے اگر term نہیں ہوگی تو وہ term division کے فارم میں آجائے گی minus one اب اس term پہ ہم نے apply expansion by no expansion one کو consider کریں گے ب a plus b raise power n وہ minus one over two factor here delta x square up to son یہ by no expansion جو last خواست میں دیکھ تھی x power five by two یہ plus one اور next یہ minus one جو ہوگا وہ آپس میں cancel ہو جائیں گے then وہ ہے five by two del x by x plus five by two into five by two minus one کو solve کریں گے تو three by two two factor here del x over x square up to son اب اس میں سے ہم کامل لیں گے del x اور limit apply کر دیں گے divide کرنے کے بعد then ہمارے پاس آجائے answer limit delta x 0 del y by del y by del x del x divide کیا limit بھی لے لی تو پھر ہمارے پاس delta x solution 10 پارٹس کا اب ہم دیکھتے ہی اس کا 14 پارٹ ہے we are given with x to power minus 100 وہ ہی رول جو involved ہوں گے جو فرس پارٹ میں ہوئے تھے ہم نے کیا کرنا اس کو کسی ویریبل کی اکوییٹ کریں گے اور اکارڈنگ ٹو ویریبل انوال انگریمنٹ لیں گے چونکہ y ہے تو y وی پلاس ڈیلٹا y x ہے تو x پلاس ڈیلٹا x پاور minus 100 اب ڈیلٹا y دیر رہے گا اور y کو موو کریں گے left side پہ اور پھر y کے جو ویلیو ایکویٹ کی ہوگی وہ یہاں پہ سبشوٹ کر دیں گے اور پھر ہمارے لے لیے ہم نے کامن x پلاس x پاور minus 100 x پاور minus 100 ڈیلیو کامن اب یہ x پاور minus 100 ہے تو وہ کامل یہ پہ آگیا 1 ڈیلٹا x کے ساتھ صرف x پاور 100 نہیں تھا تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور ڈیوائیڈ پاور منس 100 یہ آپ نے سٹیپ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ جب ہم کو ٹرم کامل لیں گے اگر وہ ٹرم نہیں ہوگی تو وہ وہ پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی minus x power minus 100 اب یہاں سے لے کر یہاں دا کس پور ٹرم سے ہم نحو منس 100 کامل لے لینا ہے اور اس پہ مانس 100 جب کامل لیا تو یہاں پہ صرف minus 1 رہ گیا اب یہ پلاس 1 اور یہ منس 1 آپ اس میں کینسل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس بچ گیا x power minus 100 تو پھر ہمارے پاس آ جائے گا جی ڈیل وائز گل ایکس پاور منس 100 اول ایکس یہ ایکس یہاں پہ آ جائے گا اور ڈیلٹا ایکس ہم نے یہاں دونوں ٹار میں سے کام لے لیا اب ڈیل ایکس بھی ہمارے پاس آگیا اور ایکس بھی ہمارے پاس آگیا یہاں پہ دیکھئے گا مانس 100 پلاس into minus 100 آب into minus 1 1 minus 100 minus 1 1 1 1 2 فیکٹور here ڈیل 100 minus 1 ڈیل ایکس آگیا ویٹرمو کی into میں اب ہم کیا کریں کہ ڈیل y کو ڈیل x کامل لے لیا next step last step apply کریں گے کہ ہم نے اس کو ڈیل x کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور limit بھی apply کر دی نہیں ہے تو ہمارے پاس جائے گا limit x ڈیوائیڈ x x minus 101 limit x x اور جہاں بھی delta x ہوگا وہ 0 ہو جائے گی تو ہمارے پاس بچ جائے گا ڈی y ڈی x x minus 101 into minus 100 اس کو ہم لکھ سکتے ڈی y x minus 100 x 101 x power negative تھی ریسی پروکل لیں گے تو وہ positive ہو جائے گی یہ ہے ہمارے پاس 14 part کا solution question 1 کے ہم نے mostly part کر لیا جو difficult تھے بکھائے گیا practice کریں گے next time move کریں گے انشاءاللہ question number two question number two ہمارے پاس find dy by dx from first principle first principle by definition تو انہوں کا بالکل same method ہے تو question two کا first part جی ڈڈو ٹپلس ٹو وی لیٹ کریں گے let's suppose that جو given term اس کو ایکویٹ کریں گے ویرئیبل کے y plus del y equals 2 x plus 2 raised to power 1 by 2 ڈڈو 1 by 2 ہو گیا then del y ڈھرے گا y کو move کریں گے right side پہ then value substitute کریں گے اب یہ ہمارے پاس ہوگیا del y equals to x plus 2 power 1 by 2 یہاں سے بھی اور یہاں سے x power 1 2 کامل لیں گے ہمارے بچ گیا 1 plus del x plus 2 چونکہ یہاں پہ نہیں ہوگا تو divide ہو جائے گا minus 1 یہاں سے کامل ہو minus 1 ہو گیا اب اس پہ 1 plus del x plus 2 پہ ہم اپلائی کرنا ہے binomial expansion تو وہ binomial expansion کیا تھی 1 plus n into n minus 1 1 کو a دیں گے 1 2 فیکٹوریل 20 پہ plus into minus 1 تو x plus 2 پہ 1 by 2 اس کو مزید simplify کریں گے دین ہمارے پاس یہاں سے کامل x کامل لیں اور بکیٹ ان بچ جائے گی لکھیں پیریویس کوسن تو دیوائیڈ کریں لیمٹ لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا دیوائیڈ by dx 1 by 2 x plus 2 power minus 1 by 2 یہ ہے ہمارے پاس کوسن نمبر 2 کا سلوشن تو اس کے دو پارٹ ہیں باقی پارٹ آپ کی assignment ہوگی آپ کریں گے جہاں سے سمجھ نہیں آتی وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان اللہ حافظ ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں